السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام معاملات کو لے کر اور پھر ایسی الٹی سیدھی چیزیں کی جا رہی ہیں کہ کوئی وزنی چیز مزار پر اٹھائی جائے تو جو اٹھا لے گا اس کی منت پوری ہوگی ان تمام معاملات کو لے کر سنی علماء کرام کیا کہتے ہیں دیکھیں سنی علماء کرام اس زمن میں بالکل واضح ہیں کہ تواف سوائے خانے کعبہ کے کسی کا نہیں ہو سکتا اور اس پر آلہ حضرت کا بڑا مشہور تفصیلات موجود ہیں لیکن مسئلہ سارا یہ ہے نا میرے بھائی کہ یہ آلہ حضرت کا نام لیتے ہیں پر آلہ حضرت کی بھی نہیں مانتے آلہ حضرت نے اس زمن میں بڑی تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ مزار کا تواف اگر صرف تازیم و تقریم کی نیت سے بھی کرے تو بھی جائز نہیں ہے سمجھا رہی بات آپ کو تازیماً بھی جائز نہیں ہے عبادت تو بالکل حرام ہے اور یوں بھی جائز نہیں ہے کہ آپ تازیماً کریں کیونکہ تازیم کی نیت سے تواف کرنا صرف خانہ کعبہ کے ساتھ خاص ہے اس کے علاوہ کسی بھی مزار یا کسی بھی درگاہ کے لیے تواف جائز نہیں ہے اور رہا مزار کو بوسا دینا چومنے کا معاملہ تو آلہ حضرت فرماتے ہیں مزار کو بوسا بھی نہیں دے سکتا اور یہ جو الٹے قدم آنے کی بات ہے نا تو الٹے قدم آنا بھی کوئی شرط نہیں ہے بعض علاقوں میں اگر یہ عدب کا تقاضہ بن گیا ہے تو ٹھیک ہے عدبن کوئی کر رہا ہو لیکن اس کو شرطیا کرنا کہ نہیں کرے گا تو گستاخ ہے اور بے عدب ہے یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں لوگوں نے بنا لی اور اگر الٹے آنے سے ایزا کا معاملہ ہے کہ بھئی لوگ اس ڈائریکشن میں آ رہے ہیں اور کچھ لوگ اسی جگہ پہ اپوزٹ ڈائریکشن میں الٹے آ رہے ہیں تو ایزا کا تکلیف کا موجب بن سکتا ہے تو ایسی جگہوں پر پھر سیدھا ہی آنا چاہیے مطلب کومن سینس یوز کرنی چاہیے اسلام ہمیں کومن سینس یوز کرنے کی تعلیم دیتا ہے اور جہاں تک یہ مورتیاں بنانا یہ تو حرام ہے ان کو دھو رہے ہیں یہ بھی حرام ہے یہ تو پھر ہندو اور مسلمانوں میں کیا فرق رہ گیا یہ پتھروں کو اٹھا رہے ہیں پتھروں کو سمجھ رہے ہیں کہ جو اٹھا لے گا اس کی منت پوری ہے کہ استغفراللہ العظیم یار کوئی شرم کرو کوئی حیاء کرو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اسلام جو تمہیں عطا ہوا ہے جس کی وجہ سے تم مسلمان کہلاتے ہو اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو جہنم کے گھڑوں میں نہ ڈالو یعنی یہ ویڈیوز یہ فوٹیجز دیکھ کے داڑیاں رکھیویں ہیں پگڑیاں باندیویں ہیں امامیں باندےویں ہیں اور عقید غیر مسلموال اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یعنی ان تمام چیزوں سے جن سے میرے پیارے نبی نے منع فرمایا ہے وہ ساری چیزوں کو کر کے یہ کہہ رہے ہیں یہ دین ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ دیکھیں بڑی کلیرلی ساری چیزیں ڈیفائنڈ ہیں اچھا کچھ لوگ ہمارے ہاں اتنے ایکسٹریم پر چلے گئے وہ کہتے ہیں جی مزارات پر جانا ہی منائے نہیں جی شریعت متحرہ میں مزارات پر اولیاء پر جانا جائز ہے اور سنت سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شہدائے احد کے مزار پر تشریف لے جاتے تھے جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جاتے تھے مسنف عبد الرزاق کی یہ روایت ہے کتاب الجنائز میں حدیث نمبر سکس تاؤزن فور ہنڈرڈ ان ففٹی ایٹ اور اس کے علاوہ ترمزی شریف میں بھی ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا تو اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دے دی گئی ہے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی لہٰذا تم بھی قبروں کی زیارت کرو بے شک وہ آخرت کی یاد دلاتی ہے ترمزی شریف کتاب الجنائز حدیث ون تاؤزن ففٹی سکس اور پھر مزارات پر جانے سے لوگ پوچھتے ہیں بھئی حاصل کیا ہوتا ہے مزارات و قبور کی زیارت کرنے سے دنیا سے بے رغبت ہی پیدا ہوتی آخرت کی یاد آتی ہے کہ کتنا ہی بندہ بڑا ہو جائے آنا اسی مقام پر ہے اور حدیث پاک میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب زیارت کیا کرو اچھا اب یہ جو زیارت کیا کرو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الجنائز میں حدیث 977 اور مزید براں کیونکہ یہ دنیا میں بے رغبتی اور آخرت کی یاد پیدا کرتی ہے یہ سنن ابن ماجہ کی روایت کتاب الجنائز میں حدیث 1571 تو مزارات کو بوسا نہیں لینا چاہیے اس زمین میں فتاوہ رزویہ جلد نمبر 22 صفحہ 475 پر بڑی تفصیلات موجود ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ مزارات پر حاضری کا طریقہ کار کے پائنٹی کی طرف جائے کم سے کم چار ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا رہے ہیں دسٹنس مینٹین کرے یہ تو چومیا چاٹیاں پتہ نہیں سر رکھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں استغفراللہ العظم یعنی دیکھ کے بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ جو اتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر ان میں سے کسی کو حیاء نہیں ہے ان میں سے کسی کو علم نہیں ہے عقیدہ کیا ہے عدب کیا ہے بس جو مرضی چاہے عدب کے نام پہ کرتے چلے جاؤ سنیت کے تو ٹھیکے دار ہیں ہم جو مرضی چاہے کرتے رہے ہماری سنیت پہ حرف نہیں آتا استغفراللہ العظیم اور با عدب کیا سلام عرض کر رہے ہیں السلام علیکہ یا سیدی ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ وہاں بہیا کے الحمد شریف پڑھیں درود پاک پڑھیں آیت القرصی پڑھیں سورہ اخلاص پڑھیں سورہ یاسین پڑھیں سورہ ملک پڑھیں دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے درجات بلند فرمائے نہ ہم نے تو ایک تماشا بنا کے رکھا ہے میلا لگا کے رکھا ہے کوئی بھنگ پی کے پڑھا ہوا ہے کوئی چرس پی کے پڑھا ہوا ہے کوئی دھمال ڈال رہا ہے نہ نماز کے نہ روزے کے نہ زکاة کے نہ خیرات کے نہ صدقات کے نہ حیاء کے نہ پردے کے بس جو مرضی چاہے جی کرے کرتا پھروں اور اس کے بعد آ جاؤں مزار پہ چادر چڑھاؤں اور بس ہو گیا کام اور چادر بھی چڑھانے کا کوئی کانسپٹ نہیں سمجھ میں آتا بھئی چادر کیوں چڑھا رہے ہو وہ ایک زمانہ تھا جب چادر چڑھانا سینس کرتا کہ the grave was out in open اب کیوں چادر چڑھا رہے ہو اور چادر پہ چادر چڑھانا تو بے وقوفی ہے آلہ حضرت نے یہی فرمایا نا کہ چادر صحیح ہو تو اس پہ چادر نہیں چڑھاؤ یہ تو چادریں روٹیٹ ہوتی ہیں تو دھندہ بنا ہوا ہے لٹرلی چادر چڑھی بھی ہوتی ہے کہ اس کے اوپر ایک چادر دو چادر دس چادر ہر چادر اور دام الگ الگ ہیں چادروں کے یہ چادریں روٹیٹ ہو کر واپس پہنچ جاتی ہیں دکانوں میں اگلے دن لوگ خریدتے ہیں پھر یہی چادریں دوبارہ چڑھا دیتے ہیں تو اللہ کے بندوں اگر تم نے واقعی کوئی ایسا عیسال کا کام کرنا ہے تو چادریں نہ چڑھاؤ کسی غریب کے گھر کا چولہ جلاو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس کا ثواب فلا بزرگ کو پہنچا دے عیسال کر دو چادر چڑھانا کیا ہے تم کسی یتیم کی کفالت کر دو سال بھر کی اس کو تعلیم دلوا دو تم کوئی ایسا نیک کام کرو کوئی صدقہ جاریہ کر دو کہیں کواں کھدوا دو کہیں سولر پینل لگوا دو کسی بیوہ کا کوئی کام کروا دو کوئی ایسا کام بھی تو ہو سکتا ہے یہ چادریں چڑھانے اور بھول چڑھانے اس سے ہم باہر نہیں نکل رہے ہر چیز کا ایک محل ہوتا ہے ایک مقام ہوتا ہے لیکن ہم نے بس وہی بس رٹی رٹو توتے کی طرح بس لگے ہوئے لگے ہوئے لگے ہوئے اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے اللہ ہدایت دے یعنی لٹرلی جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو بندے کا خون کھول لٹتا ہے کہ یار یہ کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں اور آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ سجدہ تعظیمی بھی قرآن و سنت کی خلاف ہے آلہ حضرت نے بازابتہ ایک رسالہ لکھا ہے اس کا نام اززبدت الزکیہ لی تحریم سجود التحیہ آپ نے فقہ حنفی کے مسلمہ فتاوہ و آئمہ احناف کے حوالے سے لکھا کہ عالموں اور بزرگوں کے سامنے زمین چومنا حرام ہے اور چومنے والا اور اس پر راضی ہونے والا دونوں گناہگار کیونکہ یہ بت پرستی کے مشابہ مزید بنا آپ لکھتے ہیں کہ زمین بوسی حقیقتاً سجدہ نہیں کہ سجدے میں زمین پہ پیشانی رکھنا ضروری ہے جب یہ اس وجہ سے حرام اور مشابہ بت پرستی ہوئی کہ صورتاً سجدے کے قریب عمل ہے نا دیکھنے والا تو یہی سمجھ رہا ہے کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں تو جب یہ حرام ہے تو سوچو سجدہ کس قدر سخت حرام ہوگا وہ تو بت پرستی کا بالکل مشابہ ہے کہ اللہ حضرت نے لکھا ہے اس رسالے میں تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ اللہ حضرت نے اس پر کتنی سخت بات لکھی ہے اور ہمارے ہاں لوگ جو ہے مزارات کو سجدہ تازیمی بھی کر رہے ہیں اور آپ نے لکھا کہ مزارات کو سجدہ تازیمی یا مزار کے سامنے زمین چومنا حرام اور حد رکو تک جھکنا ممنوع ہے یعنی ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ آپ رکو کی پزیشن میں چلے جائیں وہ بھی حرام ہے وہ بھی منع ہے آلہ حضرت تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ مزارات اولیاء تو چھوڑو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی زیارت کے وقت نہ دیوار کریم کو ہاتھ لگائے نہ چومے نہ اس سے چمٹے نہ تواف کرے نہ زمین کو چومے یہ سب قبی بدعات ہیں شرح لباب کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ رہا مزار کو سجدہ تو حرام قطعی ہے ظاہر جاہلوں کے فیل سے دھوکہ نہ کھائے بلکہ علماء باعمل کی پیروی کرے مزار کو بوسا یہ دینا نہیں چاہیے اس میں احتیاط برد چاہیے تو اب آپ بڑی تفصیل سے آلہ حضرت نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ اس کا جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ تمام چیزیں جو ہمارے ہاں ہوگی ان سب کا رد کیا آلہ حضرت تو دین میں ایسی چیز اخترا کرنا جس کی اصل دین میں نہ پائی جائے یہ بدعات ہے اور یہ بدعاتی لوگ ہیں اس کی قرآن حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے جو یہ کرتے پھر رہے ہیں بلکہ یہ تو قابے کی شبی بنا رہے ہیں اس کا تواف کر رہے ہیں یا مزار کو قابے کی طرح بنایا ہے ماذا اللہ استغفراللہ العظیم آلہ حضرت سے ایک اور سوال کیا گیا کیا فرضی مزار بنانا اس پر چادر چڑھانا فاتحہ پڑھنا اور اصل مزار کا سعدب کرنا یہ جائز ہے آپ نے جواب میں لکھا یہ ناجائز ہے اور بدعات ہے ہمارے ہاں یہ بھی ہونا شروع ہو گیا ہے لوگوں نے اصل کی شبی بنا لی ہیں اور وہ شبی کا احترام کرنا شروع کر دیا ہے اور آلہ حضرت لکھتے ہیں یہ ناجائز ہے اور بدعات ہے اور یہاں تک کہ آلہ حضرت نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی خواب دیکھے اور اس خواب میں اسے یہ بتایا گیا ہو کہ تم فلا بزرگ کے مزار کی شبی بناو تو آلہ حضرت لکھتے ہیں کہ ایسے خوابوں کی شرعن کوئی حیثیت نہیں ہے آلہ حضرت لکھتے ہیں کہ بعض لوگ مستحبات میں مشغول ہو کر فرائض کو نظر انداز کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کی سنتیں اور نوافل قبول نہیں ہیں تو ضرورت اس بات کیے میرے بھائیں اور میری بہنوں کہ لوگوں کو قرآن اور سنت سے جوڑ کے رکھا جائے کیونکہ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ لبرالزم کے نام پر ایک کھلا کلچر ہے جہاں ہر شیع کی اجازت ہے اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ رشد و ہدایت کے نام پر گمراہی ہی گمراہی آوارگی ہی آوارگی ہے مال بٹورنے کے سوا ان کا اور کوئی موقع نہیں اس لیے امام احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وعث کے لیے صحیح العقیدہ اہل سنت ہونا چاہیے ورنہ وہ وعث نہ کرے اس لیے لوگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو وعث و نصیحت کر رہا ہے اس کا اپنا عقیدہ کیا ہے آل حضرت فرماتے ہیں کہ جاہل کا وعث کرنا ناجائز ہے اور پھر یہی ہوتا ہے کہ لوگ جاہلوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں اور انہیں اپنا مذہبی پیشوا بنا لیتے ہیں ان سے شرعی مسائل دریاف کرتے ہیں اور وہ جاہل پر مبنی فتوے دیتے ہیں خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں سیح البخاری کی روایت میں آتی ہیں ساری تفصیلات بارالاللہ سبحانہ وتعالی آسانیہ کرے آپ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ جو ہورہ ہے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے تو اس لیے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ساری خرافات یہ دین کے خلاف ہے یہ مزاروں کے اوپر یہ ساری چیزیں کرنا یہ بلکل بدعات ہیں اور گمراہیاں ہیں اور حرام ہیں سارے معاملات جو یہ آپ نے جہاں ذکر کیے کہ تواف کا کرنا اور چومنا اور تمام معاملات جو آپ یہاں دیکھتے ہیں جو ان ویڈیوز میں شیئر کیے گئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی آسانیہ پیدا فرمائے آمین اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو بات کلیر ہو گئی ہوگی